بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اسلام علیکم امید آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھیں آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبدس ریسپی لے کے آئیں انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ایزی طریقے سے بنائیں گا پیاس ہم بالکل استعمال نہیں کریں گے پیاس کے بغیر یہ ریسپی بڑھیں گے آپ کی ٹینشن دور کریں گے کیا آپ کے بچے یہ والی ریسپی ضرور آپ سے بنوا کے کھایا کریں گے پہلے تو اس کو چھیل لیں گے یہ ماشاءاللہ اتنی مزے کیا آپ بنائیں گھر والے ماشاءاللہ کھاتے ہی جائیں گے اتنی ان کو پسند آئے گی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے جب ہم قدو بنائیں کریلے بنائیں تو بچے نہیں کھاتے تو آپ نئی چیز اس کو چینج کر کے بنائیں تو دیکھیں انشاءاللہ بچے کھائیں گے اب جب بھی کبھی آپ بنائیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوں گی کہ ہمارے بچے ہونے یہ سبزی نہیں کھانی کیا کریں بڑی ٹینشن ہوتی ہیں ماں کو آدھے بچے کھائیں آدھے نہ کھائیں تو ٹینشن ہوتی ہے اب ان کے لیے کیا کریں تو یہ اس ماشاءاللہ آپ بنائیں انشاءاللہ آپ کے بچے کھائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے خون پیدا کرتا ہے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے یہ پیروں کے لیے جن کو پیروں میں گرمی ہے ہاتھوں میں گرمی ہے تو یہ پانی میں بھگوک ہے تو ہاتھوں کا مساج کریں پیروں کا کریں تو جسم سے گرمی ختم ہو جائے گی یہ قدو جو ہے نا بہت زبردست ہے خون بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر جو گرمی ہے نا اس کو ختم کرتا ہے اب اس کو اچھی طرح دھولیں گے اب اس کی کٹنگ دیکھیں آپ اس طرح آپ نے اس کے پیس کر لینے یہاں پہ میرے پاس تین آلو ہے ان کو چھیل لیں گے ان کا چھلکا اوپر سے اتار دیں گے یہ ضرور بیچ میں ایڈ کریں اچھا لگے گا اب ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہافٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے اور ہافی یہاں پہ چلی ہے اس کو ڈال دیں گے اور ہاف ہلتی یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے اندر میں آلو ڈال دوں گے آلو ڈال گے تو پھر آپ ان کو اچھی طرح اس طرح مکس کریں آلو ڈال دیں گے اس کو گرم ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاللہ بہت مزیک ہی رہتی ہے اب ان کو نکال لیں گے پانی کے اندر میں یہاں پہ دیکھیں پانی کے اندر میں نے یہ کدو کو رکھ دیا آپ اس کو باہر رکھیں گے تو یہ سارا بھلیک ہو جائے گا اب کیا کہیں کہ جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں گرمی ہیں ہاتھوں میں تو وہ اس طرح پیس کر لیں پانی کے اندر رکھ لیں پھر ایسے کریں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اتنا سکون ملے گا نا پیروں کی تلیوں کو بھی آپ ایسے کریں پھر راہ دیں پھر یہ والا لے لیں اس طرح کریں تو دیکھیں یہ اتنا زبردست علاج ہے نا انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کی پیروں کی جو گرمی ہے نا وہ نکل جائے گے ابھی پھر فلیم آن کار لیں گے اسی آئل میں ڈالیں گے جس میں ہم نے آلو فرائی کیا یہاں پہ تین چال لاؤں گے چار پانچ کالی میرچ ایک دالچینی کا پیس ہے اور ون ٹی سپون یہاں پہ زیرا ایڈ کریں گے تھوڑی سی اس میں کلونجی ایڈ کر دیں گے اب ایک تیز پتہ ڈال دیں گے کھانے کا بڑا چمچ اسے ادھرک لاؤں گا اس کو بس خوڑا سا اپنے ترائی کرنا ہے اس کو جلانا نہیں خواف پیالی یہاں پہ میں دھائی کی ایڈ کر دوں گے اس کو اچھی طرح اپنے پھینڈ لیں بسم اللہ الرحمن 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 اچھی طرح مکس کریں یہاں پہ دردرہ آتھی کھٹی مرچ یہ ہاف کھانے کا چمچ اور ایک چمچ درم مسالہ یہاں پہ دھنیا پوڑا رہی ہے یہ بھی کھانے کا ایک چمچ کشمیری چلی ہاں کو چمچ ڈال دیں گے اور حضی تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے پہلے بھی ہم نے ڈال دیا تو ہاں یہاں پہ ڈال دیں گے لال کشمیری چلی پوڑا ڈال دیں گے اسے کلر خوبشورت آئے گا ہاں چمچ اسے کھان رہا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ آئل چھوڑ دیں اوپر آئل آ جائے یہاں پہ میں نے یہ قدو کش کرنے والا لے لیا ہے آپ نے جس کے یہ سراخ بڑے ہیں نا یہ دیکھیں یہ والے یہ چھوٹے نہیں آپ نے لینے جو بڑے سراخ ہیں نا وہ والے بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں جی بسم اللہ رحمان الرحیم آپ نے پہلے مسالہ تیار کر لے نا مسالہ تیار کر کے تو پھر آپ نے اس کو قدو کش کرنا ہے آپ کو پتہ یہ بڑی جلدی اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ہے یہ بلیک ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طرقہ تیار کر کے تو پھر اس کو کرنا ہے ماشاللہ دیکھیں اس کی گریبی دیکھیں آپ کتنی زبردست بنی ہے آہل اوپر آگیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب میں یہاں پہ ڈال دوں گی اس کو تقریبا ہمیں 6-7 منٹر بھونیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو یہ دیکھیں اس میں پانی بلکل نہیں میں نے ڈالا قدو جو ہے نا وہ بھی پانی چھوڑتا ہے یہاں پہ کیا کریں گے یہ میں لوں گی اسے جسے میش کریں آپ کے پاس سٹیر کا گلاس ہے تو آپ وہ لے لیں اس سے ذرا اس کو تھوڑا سا میش کر لیں بلکل یہ بیچ میں گل جائے گی کوئی بڑا پیس بھی ہوگا نا وہ بھی بیچ میں نا گل جائے گا اس طرح آپ نے اس کو کار دینا ٹھیک ہے یہ ماشالہ اتنا مزے کا بنے گا نا بچوں کو پتہ ہی نہیں چلنا اور ٹیس بھوز پتہ اس طرح سارا میش کر دیں آپ نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایک ٹماٹر ایک شملہ میرچہ اب اس کی کٹنگ ہے آپ دیکھیں جس طرح ہم نے آلو کاٹے تھے ویسے ہم اس کی کٹنگ کریں گے بڑے پیس یہ بیچ میں سے نکال دیں گے کٹنگ ہم ویسے ہی کریں گے لیکن بیچ میں سے یہ آپ نے نکال دینا ہے اس طرح یہ اس کے بیچ بھی نکال دیں گے اس طرح یہ اس کے بیچ بھی نکال دیں گے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی شملہ میرچہ اور ٹماٹر 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 آپ وہ مسالے کے اندر نہیں ڈالنا ایسے ہی اپنے انڈ پہ ڈالنا نہیں تو وہ ٹماٹر بھی گھل جائے گا شملہ میرچہ کے وہ مرجہ جائے گی ایسے گھرین کرین رہے گی اور آپ کی ریسپی یہ ماشاءاللہ ایسے گھرین کریں یہاں پہ سپیم پہ دیکھیں میری جتنی بھی ریسپی ہے میں دھائی سے بناتی اور دوسرا سپیم پہ بناتی سپیم پہ جو چیز بنتی ہے بہت مزید ہی بنتی ہے یہاں پہ کدو کا پانی یہ دیکھیں بچا تھا میں یہ تھوڑا سا ڈال کے اس کو ہلکی آنج پہ رکھ دیں گے اور پانی بھی نہیں جھلے گا جتنا ہمیں پانی چاہیے اتنا رہ گا اور سبزی بھی پاک جائے گا اور نمک میرچ کا ٹیسپی ان کے اندر چلا جائے گا اب ایبو مالا آگیا ہے اب یہاں پہ میں نیچے سے آج ہلکی کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے ہم دام دیں گے آج ہلکی کر دیں گے آج ہلکی کر دیں گے چلیں جی یہاں پہ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ بچوں کے آگے رکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سب کھائیں گے سب کو اتنا مزا آئے گا سالن کا ماشاءاللہ دیکھیں کدو دیکھ کے بچوں کی شکل بدل جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا آپ اس طرح بھنا آکے دیں ماشاءاللہ دیکھیں جی اب آپ جو بائٹ چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مذہر دست دیکھیں ماشاءاللہ روٹی کے ساتھ لیں کھائیں کمنٹ میں مجھے ضرور دکھا کریں پکائیں کریں ماشاءاللہ اتنی زبردست آپ کے لئے ریسپیں لاتے ہوں ایزی ہوتی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اپنے بیچ میں ڈالا بھی ہے پھر بھی جب کسی کے آگے رکھیں اوپر اس طرح چھڑک دیا کریں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے جلدی جلدی بنائیں اور بچوں کو کھلائیں ماشاءاللہ حزبن بھی آپ کی طریفیں کریں گا کوئی مہمان آجے تو اس کو بھی بھینا کے آپ کھلائیں جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اس طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں لگ رہا ہے کہ ہم نے قدو بنایا قدو کا سالہ نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے گھل جائے گا تو پھر ماشاءاللہ بچے بھی پسند کریں گے دیکھیں اللہ کی شام موسیقا 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 موسیقا